انتہائی قابل احترام جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان انتہائی قابل احترام جناب گورنر بلوچستان جناب وزیر اعلی بلوچستان تمام وفاقی وزراء صبحی وزراء عرقین پارلیمنٹ ایمنیز سینیٹرز خاص طور پر جتنے ہمارے صبحی وزراء اور ایم پی ایز تشریف رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ شکریہ میں ادا کروں گا یہاں پر بیٹھے ہوئے ان تمام سٹوڈنٹس کا جو جنہوں نے خاص دلچسپی کا مظاہرہ کیا اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا اور اگر جناب وزیر اعلی بلوچستان مجھے اجازت دیں ہمارے یہ دونوں زیلی ادارے پاکستان ہاؤزنگ آثارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فاؤنڈیشن میں چونکہ پرسوں سے یہاں پر آیا ہوں اور جتنی محنت سے انہوں نے دونوں ڈی جی اور ایم ڈی نے اور ان کے تمام وہ متلکہ افسران اور اہل کران جو یہاں پر پوسٹڈ ہیں انہوں نے دن رات ایک کر کے اس فنکشن کو پوسیبل بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ سبائی حکومت کا جناب وزیر اعلی صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں چیف سیکٹری بلوچستان ڈی سی کوئٹا اور اے سی کوئٹا چونکہ یہ ہم دو دن سے کٹھے ہیں اور جس قسم کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو اگر چیف سیکٹری صاحب اس حد تک دلچسپی نہ لیتے تو شاید ممکن نہ ہوتا جناب والا یہ اس میں کوئی شک والی بات جی ایک نام احمد فاروق بازائی صاحب وائس چانسلر وائس وائس چانسلر یوٹیم یونیورسٹی we have been bothering you since last two days and i must say کہ your generosity and your capacity and your capabilities you have shown them انہوں نے جناب وزیر اعظم بہت محنت کی ہے اور خاص طور پر یہ جو بچے ٹھہرے ہوئے ہیں میں نے آپ کا بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ صبح سے تیار ہو کر بلوچستان کی اصل پکچر آپ لوگ پیش کر رہے ہو اور وہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے جناب وائلہ اب میں دو چار منٹ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے میں کوشش کروں گا کیونکہ زیادہ وقت ہماری خواہش ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے مخاطب ہوں یہ دو چار باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد کے افتتا کے بعد ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز تھی لیکن پرائیم نشتر صاحب کی خواہش کے اوپر کہ میں ایران جاتے ہوئے چاہے دو گھنٹے کے لیے رکھوں چاہے ایک گھنٹے کے لیے رکھوں میں کوئٹہ کسی بھی صوبائی دار الخلافے کا کسی بھی صوبے کا افتتا میرے خیال میں یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بلوچستان سے اس کا افتتا کر رہے ہیں سو آپ سے محبت آپ سے محبت آپ سے جتنا میں سمجھتا تھا میں اکثر کہتا تھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے یہ پروجیکٹ پچاس لاکھ گھروں کا لیکن آج اور پشلے دو چار روز میں مجھے یہ بھی ساتھ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا کہ بلوچستان بھی وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے وہ یہاں پر بڑے بڑی خوشی سے بڑے شوق سے آئے ہیں اور میں یہ بتا دوں جناب وزیر اعظم کی ایک کروڑ بیس پچیس لاکھ کی آبادی کا صوبہ ہے کوئی پندرہ لاکھ فیملیز ہیں اس صوبے میں جو کم ہو بیش اف ایم نوٹ رانگ تو اتنا بڑا کیک شٹارٹ ان کو مل رہا ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار گھر ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ وہ گھر ہیں یہ وہ گھر ہیں جو پچاس لاکھ گھروں سے ہٹ کر ہوں گے ان میں وفاقی ملازمین کے لیے ان میں صوبائی یہ چک کریں ساؤنٹ پیچھے آواز نہیں جاری میرے خال میں یہ وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے صوبائی حکومت کے ملازمین کے لیے اور یسٹرڈے آئی وز ویڈ دی گورنر بلوچستان تو میں ایک اور اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ گورنر بلوچستان صاحب کی ادایت پر ان کی خواہش پر ہم ان یونیورسٹیز کی اکیڈیمیا بھی انوالف کر رہے ہیں جناب پرزید اعظم صاحب وہ بچے وہ بچے جو انجینرنگ سے وابستہ ہیں وہ بچے جو ان شعبہ جات سے وابستہ ہیں ہم ان کو انوالف کر رہے ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کی ٹریننگ بھی ہوگی ان کی آراج جو ہے وہ اس میں ساتھ شامل ہوں گی اور میں یہ ایک اعلان کر دوں کہ یہ کچھلاک روڈ پہ کل میں گیا تھا یہ تقریباً کوئی اسی اکڑ کے قریب لگ پگ ہماری جگہ ہے پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی کی تو انہوں نے جناب وزید اعظم کو نو سو اسی گھر پلان کی ہوئے تھے اور کوئی پنتالیس اپارٹمنٹ پلان کی ہوئے تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ جو فارمز ان سے لے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز اور پرویشل گورنمنٹ ایمپلائیز اور اب ہم نے کل ان کو یہ کہا ہے کہ آپ میربانی کریں گھروں کو ضرور رکھیں لیکن اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم از کم آپ تین چار ہزار تک لے کر جائیں تاکہ وہ پرویشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایمپلائیز ہیں وہ اس میں ان کی خپت ہو سکے اور وہ اپنی مرضی سے لے سکیں اسی طریقے سے جنابے والا بہت ساری ایسی مطلب گوادر میں اور فیشرمن کلونیز وہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان آہوزنگ جو فاؤنڈیشن ایفیڈر گورنمنٹ ایمپلائیز وہ بنا رہی ہے اپنا اپارٹمنٹس پچپن ہزار ایک بن رہے ہیں پچاس ہزار ایک بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرے خیال میں وادت کلونی والا سیکٹری آہوزنگ نے بتایا انتیس ایکر زمین ہے اور لو کاسٹ اور سبسیڈائز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیشرمن کے لیے یہ زبیدہ جلال صاحبہ سامنے تشریف رکھتی ہیں یہ ان کی بڑی پرزور خواہش تھی کہ جی میں ضرور یہ بات کروں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ پی ایچ اے سے اور فاؤنڈیشن سے گزارش کریں گے کہ جتنی بھی ان کی کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی جتنی بھی ادر دن یہ ایکٹیوٹی ہوگی وہ ساری کی ساری ریت جو ہے وہ آپ فیشرمن کو اور غریب لوگوں کو اس کو منتقل کریں تاکہ وہ بہت آسانی یہ گھر خرید سکے یہ باتیں میں جرابہ وزیر اعلیٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی لفاظی کرنے نہیں آیا اب یقین کرو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پچاس لاکھ گھر جس سے ہم بات کرتے تھے ہمارا مزاک اڑاتا تھا جس سے بھی بات کرتے تھے جس کو ہم کہتے تھے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب پچاس لاکھ گھر ان کا ویجن ہے ان کے علاق وقعدہ دیار کوئی کرنے والی بات کرو پچاس لاکھ گھر انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک پچاس لاکھ بنے نہیں ہیں اور آپ نے پانچ سالوں میں پچاس لاکھ بنانے اور ان تمام کرٹکس کے لیے ان تمام ناقدین کے لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی میں آج پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی قیادت کرپٹ نہیں ہے اگر آپ کی قیادت دیانت دار ہے اگر آپ کی قیادت کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اگر آپ کی قیادت کا اے ٹو زی منشور یہ ہے کہ اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے تو یقین کرو یہ بہت چھوٹا ٹارکٹ ہے بہت چھوٹا ٹارکٹ ہے اور پرسن اور پرسن لائک پرائیم نیسٹر اور پرسن لائک یور پرائیم نیسٹر جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس طرح کے چیلنجنگ ایمبیشیس ٹارکٹس جو ہیں یہ عمران خان کا ایک کام ہے جو چیلنجز ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس سسٹم کو لے کر آگے چلتا ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے آپ آپ جزیرِ اللہ صاحب آپ ہمارے پرائیم نیسٹر کے دل میں بستے آپ ہمارے پرائیم نیسٹر کے دل میں بستے ہو آپ دل بڑے کرو بلوچستان کے بھائیوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دل بڑے کرو یہ ابھی صرف وہ گھر بتا رہا ہوں آپ کو جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کی جی وی کی شکل میں اور فیڈرل اور پروینشل ایمپلائیز کے لیے یہ جو پانچ پچاس لاکھ گھر جو باقی ماندہ ہیں اس میں بلوچستان کو جو حصہ ملنا ہے وہ بھی ڈیمانڈ ڈریون ہوگا ہم نادرہ سے کہنے والے ہیں ہم نادرہ سے کہنے والے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ اپلیکشنز انوائیٹ کرنا شروع کرے جہاں جہاں سے جو ڈیمانڈ آئے گی یہ ہماری آپ سے کمیٹمنٹ ہے بلوچستان کی عوام سے کمیٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام سے کمیٹمنٹ ہے اور یہ دی ڈیریکشنز گیون بائی پرائیم نیسٹر ایس کنٹری یہ ان کی دیکھیں میری بات سنیں تھوڑا ساتھ دیکھیں ایک طرح تو پرائیم نیسٹر کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک کروڑ جابز دینی ہے ایک طرح پرائیم نیسٹر کہتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات چالیس انڈسٹریز ڈیریکٹلی انوالڈ ہیں ہاؤزنگ انڈسٹری کے ساتھ بتالیس انڈسٹریز انڈریکٹلی انوالڈ ہیں ایک کروڑ نوکریاں آپ کی اکیڈیمی دیکھیں ابھی پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے گورنر صاحب کے ساتھ کل میری ڈیسکشن ہوئی اور وائش آسل صاحب کے ساتھ بھی میں دو دن گپ لگاتا رہا ہوں آپ کی اکیڈیمیا کو ہم انوالڈ کر رہے ہیں ان بچوں کو انوالڈ کر رہے ہیں آپ سب کو دعوت ہے یار یہ آپ کا ملک ہے ہم نے آپ نے مل کر وزیر آزم کی قیادت میں اس کو سمارنا ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے دیکھیں بات سنیں آپ لوگوں کے پاس وزیر آزم صاحب میری یہ خوش قسمتی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں اس نیک کام میں افتتاہ ہونے جا رہا ہے لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جس جس ملک کے غریب لوگ محکوم لوگ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں کسی کے پاس محل ہوگا کسی کے پاس چھت ہوگی چھوٹا گھر ہوگا یار کبھی سوچو کہ وہ لوگ جو ایک کمرے کی چھت کے بھی قابل نہیں ہیں وہ کیا کرے کدھر جائیں وہ لوگ خودکشی کر لیں کدھر جائیں یا تو یا تو اپنی قسمت کو روتے رہیں گے یا جتنی بھی صاحب کا حکومتیں جتنی بھی صاحب کا حکومتیں گزری ہیں ان کو بددوائیں دیں گے اب ہمیں کرٹیسائز کریں جتنے بھی ہمارے کرٹیکس ہیں آپ کرٹیسائز کریں آپ کا حق ہے لیکن خدا کے لیے اگر ایک آدمی یہ وزیر اعظم بیٹھا ہوئے اگر یہ کاوش کرنے لگا یار پلیز پلیز گیو امیز ڈیو شیر یار اس طرح تو نہ کریں اس طرح تو نہ کریں ایک آپ ڈیو شیر دیں ان کو بتائیں لوگوں کو اور میں سمجھنا ہوں میں کچھ ضرورت سے زیادہ ٹائم لے گیا ہوں لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کے حکم پر ہاؤزنگ منشری نے ہمارے خاص طور پر ان دونہ زیلی اداروں نے پی اچے نے اور ریڈر گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ فاؤنڈیشن نے یقین جانیے جو کام آٹھ نو ماں کا سال کا تھا ہم نے دو مہینے میں کر کے آپ کو حوالے کیا ہے رولز بن گئے ہیں سورکلو یہ لاز بن گئے ہیں یار یہ پیسے ساؤنڈزرہ پلیس چک کریں ساؤنڈ پیسے تو یہ اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں میں وزیر اعظم صاحب کا آپ کے بیعاف پر اپنے طور پر اور منشری ہاؤزنگ منشری کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے وزیر اعظم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت گونہ گون مصروفیات آپ یہاں سے سیدھے احران تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے انتہائی گونہ گون مصروفیات میں آپ نے وقت نکال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی حمد دے کہ آپ اس ملک کی تمام تر برائیاں تمام تر وسائل جو سابقہ حکومتوں کی کتائیوں نیگلی جنسیز اور بہت سارے مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے آج اس ملک کی عوام فیس کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے کہ آپ اس ملک کو ان مسائل سے نکالیں پاکستان زندہ بات بہت 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 شکریہ